شہر حصول اعتقاد علیہ السنہ میں ان کا ایک قول پائیں گے جلد نمبر ایک ایک سو پائن سٹھ صفحہ نمبر ایک سو پائن سٹھ میں السنة اللازم اللتی من ترک منہا خصلتن لم یقلها او یؤمن بیها لم یكن من اہلیها الیمان بالخضر خیره و شرحی تزدیق بالا حادیثی والیمان بیها لا یقال لما ولا کیف انما ہوا تزدیق بیها والیمان بیها و ان لم یعلم تفسیر الحدیثی ولا یقاسم حدا ولا یناظر ولا یتعلم الجدل والقرآن کلام اللہ لیس بمخلوق ولا تضعف ان تقول لیس بمخلوق علی بن المدینی السنہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ سنت جس میں سے کوئی خصلت چھوڑنے سے آدمی اہل سنت والجماعت سے باہر نکل جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھے خیر و شرح اہل سنت والجماعت تقدیر پر ایمان رکھنے پر بہت ہی وسطیت کو انہوں نے اختیار کیا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ انسان مجبور محض ہے اور اپنے عمل سے کچھ کر نہیں پائے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ کے اوپر سے پتھر چھوڑ دیا گیا ہے اب اس کے اختیار میں نہیں ہے جدر چاہے چلے جائے آدمی مجبور محض ہے یہ کہنے والے جبریاں ہیں اور اس کے مقابلے میں قدریاں ہیں انہوں نے کہا کہ تقدیر اقدیر کوئی چیز نہیں ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے انسان اپنے عمل کا خالق ہے وہ جیسے چاہت و جنت کا راستہ اختیار کیا چاہت و جہنم کا اختیار کیا اپنے عمل کا خالق بھی ہے کہا یہ لوگ قدریاں ہی قدریاں ان دونوں کے درمیان میں اہل سنت جماعت کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے اس کے اوپر جمع ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان فائل بشری والخیر ہیں لیکن خیر اور شر کا خالق پروردگار عالم ہیں جو بھی انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ چھپا دیا ہے معلوم نہیں اس لئے انسان کو بار بار اچھے آمال اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس حد تک اس کو اختیار دے رکھا ہے یہ ایمان رکھنے والے اہل سنت والجماعہ ہیں اور کہتے ہیں الابن مدینی رحمہ اللہ تزدیقن بلہ حدیث والی ایمان بہا لا یقال علمہ ولا کیف وہ حدیثیں جو صحیح سنت کے ساتھ ہمارے پاس آئی ثابت اور صحیح ہیں ان تمام کے اوپر ایمان رکھنا اس کو سچ سمجھنا اور یہ نہیں کہنا کہ یہ حدیث کیسے اور وہ حدیث کیوں اس طرح کا سوال نہ اٹھانے والا وہ اہل سنت والجماعات میں رہنے والا ہے اس امت کے خلاف اپنی تلوار کو نہیں اٹھائے گا یہ کس کی صفت تھی خوارش کی صفت تھی ان دونوں صفت سے الگ رہنے والا وہ اہل سنت والجماعات میں سے ہوگا تقدیر کو نہیں جھٹلائے گا اور ایمان کے اندر شک پیدا نہیں کرے گا یعنی کتاب و سنت کے اوپر جو ایمانیات ہی اس کے اوپر پورا یقین رکھے گا اہل سنت والجماعات کا ایک ضابطہ ہے شک میں نہیں پڑے گا یہ نہیں کہے گا کہ متواتر جو روایتیں ہیں وہ خطی ہیں یقینی چیزیں ہیں آہات کی جو روایتیں ہیں وہ ذنی ہیں اس طرح سے شکوک اور شبہات میں نہیں پڑے گا بلکہ پورا پورا ایمان رکھے گا قرآن مجید اللہ کی جانب سے ہے اسی طریقے سے وہ تمام حدیث جو ثابت اور صحیح ہیں من جانب اللہ ہی اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی کہلوایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی عمل کروایا ہے یہ تمام کے تمام وحی من اللہ اس بات پر پورا پورا ایمان رکھے گا وہ اہل سنت والجماعت میں سے کہلائے گا اور کہا وَلَا يُمَارِي فِي الدِّنِ دین کے معاملے میں جھگڑا نہیں کرے گا دوستو اور بھائیو تمام صلفِ صالحین نے ایم اکرام نے جھگڑے کی بات کہی ہے آج امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ یہ جھگڑوں کا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر مخالفتوں پر اتر آ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ہاتھ یعنی ہاتھ پائی کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر مار پیٹ پر اتر آتے ہیں یہ اہل سنت الجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے وَلَا يَتْرُقُ السَّلَاةَ عَلَا مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَهَلِ الْقِبْلَةِ بِالْدَّمْ اور نماز نہیں چھوڑے گا جنازے کی نماز اس شنس پر جو قبلے کو اپنا قبلہ سمجھتا تھا بڑے سے بڑا گناہ بھی کر کر چلے گیا اس کے اوپر بھی نماز پڑھنے میں جنازے میں شریک ہونے میں حرج محسوس نہیں کرے گا اہل سنت الجماعت کی یہ علامت اور اسی مسئلے سے ایک اور مسئلہ بھی جڑتا ہے باز ایمہ نے اس بات کی طرح اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی پیچھے نماز پڑھنے سے وہ نہیں رکے گا برابر مسلمانوں کی پیچھے نماز پڑھتا رہے گا پتا چلا کہ اہلِ یہ قبلے کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں ان کے بیچھے نماز پڑھے گا ہاں مَا لَمْ تَرَ مِنْهُمْ كُفْرًا بَوَّاحًا اگر اس امام سے کفرِ بَوَّاح دیکھا واضح ہے کفر دیکھا تو تب چھوڑے گا چھوٹی چھوٹی بات پر ارے بھائی اس کے اندر فلا عبیدت ہے اس کے اندر فلا چیز ہے بول کر جماعت نہیں چھوڑے گا بلکہ جماعت برابر جماعت کی پابندی کرتے رہے گا یہ اہلِ سنت الجماعت ہے اور اہلِ باطل کی علامت یہ ہے کہ فلا کے بیچھے نماز نہیں ہوگی فلا کے بیچھے نماز نہیں ہوگی ہاں اس وقت نماز نہیں ہوگی جبکہ وہ امام کفرِ بَوَّاح واضح کفر کر رہا ہے واضح شرک نظر آنے والا شرک کر رہا ہے تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بیچھے نماز نہیں ہوگی وَلَا يَتْرُكُ الْمَسْعَلَ الْخُفَّعِينَ مسعہ الخفین نہیں چھوڑے گا کیونکہ شیعہ اور اہل سنت کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز یہ ہے کہ شیعہ بغیرے یعنی خفین پر مسعہ نہیں کرتے یعنی جوربین پرے اور ساکسوں پر مسعہ نہیں کرتے بلکہ کھلے پیر پر وہ لوگ مسعہ کرتے ہیں کھلے پیر پر مسعہ کرتے ہیں پاو پیر نہیں دھوتے وہ لوگ کل انشاءاللہ بہت سے علامتیں آئیں گی تو یہ علامت ان کی ہے لیکن اہل سنت الجماعت برابر ہے یعنی حضر میں ہو مقیم ہو تو یک دن یک رات اور سفر میں ہو تو تین دن راتیں برابر ہے خفین کے پر مسعہ کرتے ہیں یہ اہل سنت الجماعت کی ہے کہ ایک علامت ہے وَلَا يَتْرُكُ الْجُمْعَةَ خَلْفَ كُلِّ وَالٍ جَارَ وَعَدَل اور سی طریقہ سے جمعہ نہیں چھوڑے گا ہر اس حاکم کے پیچھے یعنی حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا لیکن جو اہل سنت والجماعت کہلائے اس کے پیچھے انہوں نے جماعت کو نہیں چھوڑا جمعہ کو نہیں چھوڑا تو دوستو اور بھائیو مسلمانوں کو متحد کرنے والے مسلمانوں کو قریب کرنے والے مسلمانوں کو لے کر چلنے والے یہ اہل سنت الجماعت ہوں گے اور اہل سنت الجماعت کی پہچان کے لئے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور عام طور پر اب اس مسائل کے اندر آپ نے دیکھا کہ عام طور پر جو اہل سنت الجماعت کس کو کہا جاتا ہے چار مداحب کو ماننے والے اہل سنت الجماعت کیا اس کے اندر اوپر سے نیچے تک کوئی ایسی تعریف ایسی گدری ہے کہ اس کے اندر ہنفیت مالکیت شافیت اور ہنفیت کو ماننے والے اہل سنت ہیں باقی اہل سنت نہیں ایسی کوئی ایسی کوئی تعریف ان ایمہ کے اقوال کے اندر آیا ہے بلکل نہیں آیا تو عقیدے کے جو مسائل ہیں منحج کے جو مسائل ہیں اصولی مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر اہل سنت والجماعت میں آدمی ہے یا نہیں ہے یہ تفریق کیا جائے گا وانا چھوٹے چھوٹے مسائل فروعی مسائل کو لے کر اہل سنت کا الگ سے ایک ڈیفیجن قائم کر لیا جائے اور آج ہر فرقہ ہر فرقہ بغیر کسی استثناء کے ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں لیکن جب دیکھا جائے تو چند فروعی مسائل ہیں ان کو اپنے لئے ایک امتیازی شان سمجھا ہے حالانکہ وہ ایک قسم کا شزوز ہے اور انہی کو لے کر سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت دوستو اور بھائیو اگر اہل سنت والجماعت میں آپ رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں پر رحم کرو فرمایا کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہوں گے جو عالم الناس بالحق تمام لوگوں میں حق کو زیادہ پہچاننے والے ہوں گے کیا مطلب علم سے بات کریں گے علم کے اوپر ان کے مسائل ہوں گے عالم الناس لوگوں میں تمام سے بڑھ کر عالم ہوں گے اور علم کو جاننے والے ہوں گے وَأَرْحَمُهُمْ بِالْقَلْغِ اور اللہ کی مخلوق پر زیادہ رحم کرنے والے ہوں گے اللہ کی مخلوق کو ملت سے خارج کر کے خود ہے یعنی خارج اسلام نہیں بنیں گے یہ اہل سنت والجماعت کے ایک پہچان ہے اور اسی طریقے سے شیع اسلام تحمی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا كَمَا أَنَّ الْإِسْلَامَ وَسَتُن بَيْنَ الْمِلَلْ وَكَذَلِكَ أَهْلِ السُنَّتِ وَالْجَمَاعَ وَسَتٌ بَيْنَ الْفِرَقِ کہا کہ دیکھو جیسے اسلام تمام ملتوں کے اندر ملتِ وسط ہے اسی طریقے سے تمام فرقوں کے اندر اہل سنت والجماعت ملتِ یعنی فرقِ وسط ہے کیا مطلب ان لوگوں کا جو رویہ ہوگا ان لوگوں کا جو منحج ہوگا وہ میانہ روی ہوگا اعتدال پر مبنی ہوگا توازم ہوگا اور افراد و تفریض سے بچ کر جو روک چلیں گے وہ اہل سنت والجماعہ ہوں گے تو دوستو اور بھائیو یہ چند صفات تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی جو اہل سنت والجماعت کی جو بتائی گئی ہیں تو اس سے پتا چلا کہ اہل سنت والجماعت دیکھئے اس کے بعد پھر اور بھی دنیا آگے بڑھتی جائی اہل سنت والجماعت کے کہلانے والوں کے اندر بھی بہت سے فرقے بنتے چلے گئے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والوں کے اندر بھی بہت سے فرقے بنتے چلے گئے اسی لئے شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ ایک بہترین اہل سنت والجماعت کی ایک تعریف بیان کی ہے اس کی تعریف اور ان کی صفات قرآن حدیث کی روشنی میں اور اقوال علماء السلف علماء السلف کے اقوال کی روشنی میں بتا رہا تھا تو اس سے پتا چلا کہ اصولی طور پر اور منحجی طور پر جو بنیادی مسائل ہیں ان کے اوپر جو صحیح نحج پر قائم رہنے والے اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام رضان اللہ علیہ مجمعین جن چیزوں پر قائم تھے ان پر قائم رہنے والے اہل سنت والجماعہ لیکن بعد میں چل کر اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ کہلانے والوں کے اندر بھی بہت سے فرقے پیدا ہو گئے تو اس لئے شیعہ سلامت میں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لئے اہل سنت والجماعہ اطلاقان اہل سنت والجماعہ کا جو لفظ ہے اس کے دو اطلاق ہیں یعنی اس سے دو مراد ہیں اہل سنت والجماعہ سے دو مراد ہیں کیا یہ کہہ کہ اہل سنت والجماعہ جب ہم کہتے ہیں تو شیعہ کے مقابلے میں مسلمانوں کے جتنی بھی جماعاتیں ہیں مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ تمام کے تمام اہل سنت الجماعت کے اندر آجاتے ہیں تمام کے تمام اہل سنت الجماعت کے اندر آجاتے ہیں تو اب پوری امت کو دو حصہ میں تقسیم کر سکتے ہیں اہل الشیعہ اہل السنہ یہ شیعی حضرات ہیں اور یہ سنی حضرات ہیں یہ تو پہلا اطلاق ہوا اس کو کہا جاتا ہے اطلاق عمومی اطلاق خاص ہے وہ یہ کہ اہل سنت الجماعت کا جدلس کہا گیا تو وہی لوگ مراد ہیں جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر جو لوگ قائم ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما آنا علیہ اليوم وآصحابی کہا ہے ما آنا علیہ اليوم وآصحابی کہا ہے اس لیے اہل سنت الجماعت سے وہی لوگ مراد ہیں جو قرآن و حدیث کے اوپر قائم ہیں اور قرآن و حدیث کو صحابہ اکرام رضان اللہ علیہ مجمعین نے جیسے سمجھا ہے وہیسے سمجھ کر عمل کر رہے ہیں اور ان کے تمام آمال صحابہ کے آمال کے مطابق ہیں اور اسی کے اوپر جمع ہویا ہیں اور اسی کی طرح دعوت دیتے ہیں اور اپنی سینوں کو کشادہ رکھتے ہیں اور تمام امت کو لے کر چلنے کی دعوت دیتے ہیں اور کوئی برائی قوم کے اندر اٹھیں اپنی امت کے اندر اٹھیں اس کے اوپر تنبی کرتے ہیں لیکن اس کی بنا پر لوگوں کے اندر تقسیمات نہیں کرتے یہ کافر ہیں یہ مشرق ہیں یہ فاسق ہیں یہ فلاہیں یہ فلاہیں تفریق نہیں کرتے بلکہ نصیحت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچ بچا کر چلنے والے یہ اہل السنتی والجماعہ ہیں تو بزرگوہ اور بھائیو دوستو یہ اہل السنتی والجماعہ ذرا سا ہندوستان کے اگر تاریخ آپ دیکھیں گے تو یہاں بھی یہ ایڈیفیشن اور یہ تعریفیں بلکل ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے تین صدیوں تک تین صدیوں تک اسے ہندوستان کے اندر ہندوستان کے اندر سوائے اہل السنتی والجماعہ کے کوئی نہیں تھا سوائے اہل السنتی والجماعہ کے کوئی نہیں تھا اس کو السقافت الاسلامیہ میں یعنی مشہور معرخ مولانا عبدالحی لقنوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہا کہ تین صدیوں تک جو مسلمان عرب سے آئے چاہے وہ فاتحہ نہ ہیسے سے آئے یا تاجرہ نہ ہیسے سے آئے صرف قرآن و حدیث انہوں نے پیش کیا اور اسی کے اوپر لوگ جمع رہے اور اس وقت کے علماء سے قرآن و حدیث کی تشریحات سنتے تھے اس کے پر عمل کرتے تھے یہ لوگ اہل السنتی والجماعہ تھے لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ در خیبر سے ایران اور اور افغانستان کے راستے سے جو لوگ آنے لگے وہ مختلف طریقے سے فقی مسائل کو اور بہت سے علمی مسائل کو اور کلام اور فلسفے کے مسائل کو لے کر آئے اس کے بعد لوگ بدلتے چلے گئے اور فرقوں میں بڑھتے چلے گئے یہاں پر ماتوریدیت بھی اور اور اشریت بھی میں اس لے کہہ رہا ہوں دوستو اور بھائیو ماتوریدیت اور اشریت عام طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کا عقیدہ بنا ہندوستان کے مسلمانوں کا عقیدہ بنا اور یہاں پر ماتوریدیت اور سنت کے درمیان میں فرق کرنے والی کیا چیز ہیں ماتوریدیت اشریت کے اندر بہت سے ایسے ایسی باتیں ہی انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے باتیں آئیں گی صفات باری تعالی صفات باری تعالی صرف ساتھ صفات کو یہ لوگ مانتے ہیں باقی تمام صفات کی تعویل کر دیتے ہیں اس لیے اس لیے علماء نے پوچھا کہ ان اشریت ماتورید کو کیا کہا جائے کیا ان لوگوں کو یعنی اہل سنت الجماعت میں شامل کیا جائے ان کو الگ کیا جائے اس بارے میں عرب کے ایک عالم صفر الحوالی نیہ کے رسالہ لکھا ہے اس کے اندر ساری باتوں کے اندر ماتورید اشریت کو الگ کر دیا کہا کہ صحابہ کی تعظیم میں ایک اہل سنت الجماعت ہی باقی تمام چیزوں میں اہل سنت الجماعت کے طریقہ کو چھوڑ دیئے ہیں جب یہ بات آدمی پڑتا ہے خاص کر کے ہندوستانی عالم پڑتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کیا ہم سب کے سب کے اہل سنت الجماعت میں سے نہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے لیکن پھر علماء مفکرین اور جو اللہ تعالیٰ جن کو علم سے نوادہ ہے بڑے علم سے نوادہ ہے جیسے شیخ بن بادرہ اللہ علیہ اسی طرح سے صالح بن فوضان امن فوضان ہیں جو کبار علماء کہلاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں اشریت ماتوریت وہ لوگ بھی اشری ماتوریدی وہ لوگ بھی وہ لوگ بھی اہل سنت الجماعت میں سے ہیں فیما وافقوہم و لیسو من اہل سنت والجماعہ فیما خالفوہم کہا کہ مسائل ہمارے پاس اعتقادی مسائل بہت سے ہیں یعنی اعتقادی اور اجتہادی مسائل ہمارے پاس بہت سے ہیں جن جن چیزوں میں اہل سنت والجماعت کی موافقت کرتے ہیں اشری ماتوریدی اس میں وہ لوگ اہل سنت الجماعت ہیں جن جن چیزوں میں اہل سنت الجماعت کی مخالفت کرتے ہیں وہ اہل سنت الجماعت کے اندر نہیں ہیں یہ بہترین تعریف ہے یہ بہترین تعریف ہے آج ہمارے علماء چاہے عشری ہو چاہے معتری دی ہو ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ تمام مسائل کے اندر اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت بنائیے اپنے تمام عاملات کو سلجائیے کیونکہ مولانا عبدالحق دہلوی محدیس دہلوی نے لکھا ہے یہاں بر ہندستان کے اندر یا تو اہناف تھے یا تو شوافے تھے اور ان لوگوں نے جو عقیدہ اختیار کیا معتری در اشریعت اختیار کیا ہاں شوافے جب اختلاف ہو جاتا دونوں کے اندر یعنی اشریعت کے طرف معل ہوتے اور اہنافے معتری در اشریعت کے طرف معل ہوتے یہ ہمارا منحج رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ آج دنیا اہل سنت الجماعت کے طریقے پر آ رہی ہے کیونکہ عقیدہ کی بہت سی کتابیں ہم سے اوجل تھی السنہ کے نام سے بہت سی علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ان کتابوں کو ہم نے نہیں پڑھا اس وجہ سے ہم یعنی بہت سی باتوں کے اندر اہل سنت الجماعت سے عقیدے سے اور ان کے منحج سے ہٹے ہوئے تھے آج پورے مسلمان جو علماء ہیں علماء ربانین ہیں جو لوگ مسائل کے پر غور کرتے ہیں آج اہل سنت الجماعت کے طرف آج آ رہے ہیں الباس الاسلامی جو ندوہ سے نکلتا ہے اس کے اندر میں نے یہ قول پڑھا کہ دیکھو بہت زمانے تک یہ جو کتابیں السنہ کے نام پر السنہ لیبن رجب السنہ لیمام احمد محمل السنہ لیابدللہ ابن محمل السنہ لیبن عبی آسیم جو بہت سی کتابیں اہل سنت الجماعت کے منحج کو بتانے کے لکھی گئے ہیں ان کے آخائد کو بتانے کے لکھی گئے ہیں یہ تمام کتابیں ہم سے اوجل تھی اس لئے ہم دور تھے اب ہم اہل سنت الجماعت کی طرف آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے ہم نصیحت کرتے ہیں وسیعت کرتے ہیں ان تمام علماء کو جو مہتریت اور شریعت کی طرف آج بھی دعوت دے رہے ہیں ان تمام باتوں کو چھوڑیں پھر لوٹ کر آئیں اہل سنت الجماعت کا آخیدہ کیا ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے مسلسل میں کہتا ہوں کہ منحج اہل سنت الجماعت کیا ہے ان کے ذوابط کیا ہیں ایک ایک ذابطے کے پر ایک ایک لکچر ہونا چاہیے اس کے بعد ہی آج مسلم دنیا خاص کر کے ہمارے ہندوستانی مسلمان سمجھ سکتے ہیں کہ اہل سنت الجماعت کیا ہے میں اسی بات پرے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت الجماعت کا جو طریقہ ہے اس کو اپنانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تفریقے سے ہمیں بچائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں الفت و محبت پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اہل سنت الجماعت کے طریقوں کو ہر ایک مسلمان تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تبارتالہ اس منحج کو جاہل سنت الجماعت کا جو منحجے اس کو سمجھنے کے اللہ تبارتالہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تبارتالہ سے ہم دعا کریں گے اے پردگار عالم ہماری زندگی کے اندر ہے اگر کوئی اہل سنت الجماعت سے ہٹی ہوئی کوئی بات ہے اے اللہ اُو بات کو دور کر دے اہل سنت الجماعت کے عقیدے پر ہے ہمیں جوڑ دے اے پردگار عالم سبیت خلوبنا الادینک وطاعت یا مسرف القلوب سرف قلوبنا الى دینک وطاعتک ربنا آتنا في دنیا حسن وفي الآخرة حسن ربنا لا تآخذنا ان نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علينا ایسر كما حملتو على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين جزاکاللہ خیرن یا شیخ آپ نے بڑی تفصیل سے اہل سنت والجماعات کی پہچان اور ان کے اصول و زوابط کیا ہیں بڑی تفصیل سے آپ نے شیخ محترم کے زبانی سنا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان زوابط اور ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین میں شیخ محترم کے خدبت میں کچھ سوالات پیش کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ شیخ محترم اس کا جواب دیں گے پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ لوگ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں جیسے قبر پرسی وغیرہ میں تو کیا ان لوگوں کا شمار اہل سنت والجماعات میں ہوگا یا نہیں حضرات اس دنیا میں جتنے فرقیں مسلمانوں کے پائے جاتے ہیں ہر فرقے نے ہر فرقے نے دعویٰ کیا کہ میں اہل سنت والجماعات یہ کتاب وسطیت اہل سنت والجماعات بین الفرق اس کے اندر اس معلف محترم نے یہاں یعنی جتنے فرقے مسلمانوں کے مشہور فرقے پائے جاتے ہیں ان تمام کے اقوال نقل کیا ہے ان تمام نے دعویٰ کیا ہم اہل سنت والجماعات یہاں تک آپ کو تاجب ہوگا شیعہ حضرات نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم اہل سنت والجماعات تو اہل سنت والجماعات کا دعویٰ کرنے سے آج میں اہل سنت والجماعات نہیں بن جاتا بلکہ ذابطہ ذابطہ کیا ہے اس کو دیکھنا چاہئے میزان کیا ہے ترازو کیا ہے محق کیا ہے اس کے اوپر اپنے آن کو رکھ کر تولنا چاہیے اگر اس کے مطابق ہے تو وہ اہل سنت والجماعات صرف نام بڑا بورڈ لکھ کر لگانے سے اہل سنت والجماعات کی مسجد ہے تو آج بھی اہل سنت والجماعات کے اندر شامل نہیں ہوتا وہ میزان کیا ہے مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي مَئِ مَئِ وَأَصْحَابِي ایک بداتی بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعات نام تو رکھ سکتا ہے لیکن نام رکھنے سے نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر وہ صفات پیدا نہ ہو جو اہل سنت والجماعات کے صفات ہیں دوستو اور بھائیو یہاں پر ایک نصیحت اہل سنت والجماعات کا لفظ واضح طور پر نبی کریم صاحب نے نہیں بتایا اس لئے اشارے ملتے ہیں اس لئے امت نے اس کو رکھ لیا اور تمام صحیح دین پر خائم رہنے والے اس پر اتفاق کیا تو اس لئے اہل سنت والجماعات پڑا ہے لیکن اہل سنت والجماعات کہلانے والے بھی آگے جل کے چل کرے کوئی اشری بنا کوئی ماتری بنا کوئی جہمی بنا کوئی مرجی بنا کوئی یعنی معتضلی بنا کوئی معتلی بنا کوئی مختلف بن گئے لیکن ان زمانے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادقائی لا تزال طائفتم من الامت ظاہرین علی الحق فرمایا کہ ایک جماعت ہوگی وہ برابر اس راستے پر رہی گی جو صحابہ کے راستہ ہے ظاہرق کے اوپر باقائم رہی گی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو آگے بڑھایا آج بھی آج بھی ہر جماعت اپنے آپ کو کتاب و سنت پر تول کر دیکھے اگر اس کے مطابق تو وہ اہل سنت الجماعت ہے اس کے اوپر نہیں تو اہل سنت الجماعت ہرگز نہیں ہو سکتے دوسرا سوال یہ ہے کہ قادیانی اہل قرآن اور منکرین حدیث کے فتنے سے ہم کیسے بچیں محترم دوست اور بھائیو آج قادیانی یا منکرین حدیث یا جماعت المسلمین کے نام سے بہت سے لوگ مسلمانوں کے اندر داخل ہوئی ہیں اور خاص کر کے ان نوجوانوں کو پکڑ رہے ہیں جن کے پاس علم کم ہے اور اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ پھرتے چلے جا رہے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اصل اسلام کیا ہے اس کو پہچانے اسلام کی بنیادی باتیں کیا ہے اس کو جانے اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں سلف کی لکھی یہ کوئی یہ کتاب عقیدے پر ہر مسلمان کو پڑھنا بہت ضروری ہے چاہے وہ عقیدے تحاویہ یا عقیدے واسطیہ یا اسی طریقے سے السنہ لبن عبیعاصم اور اسی طریقے سے فتح المجید جو اس کی تشریحات ہیں یا کم از کم کتاب التوحید کوئی بھی ایسی کتاب جو سلف کی لکھی ہوئی اور جس کا ترجمہ اردو میں یا انگریزی میں ہو چکا ہے اس کو ضرور آپ پڑھئے تاکہ آپ صحیح عقیدے پر قائم رہ سکے پہری بات کیونکہ آج بہت سی بستیوں کی بستیاں خادیانیت میں بدلتی جا رہی ہیں بہت سی بستیوں کی بستیاں جماعت المسلمی میں بدلتی جا رہی ہیں بہت سی بستیوں کی بستیاں ملکنین حدیث میں بدلتی جا رہی ہیں یہ وہ بستیاں ہیں جہاں پر جہالت آم اور بہت سی نوجوان اور یہ لوگ کیسے آتے ہیں مثلا خادیانی کیسے آتے ہیں مسلمانوں کے اندر اور وہ بھی لا الہ الا محمد رسول اللہ ہی کہیں گے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ تو نہیں پڑھتے لیکن ہم نے ان لوگوں سے یعنی معلومات حاصل کی جو لوگ خادیانت میں جا کر پھر واپس آئے تھے اسلام کے اندر پھر واپس آئے تھے ایک آر ایم پی ڈاکٹر تھے خادیانت میں چلے گئے تھے پھر واپس آئے تو میں ان کے پاس گیا جا کر پوچھا کہ آپ کو کس نے خادیانت میں ملایا اور کونسی چیز باہر لے آئی تو انہوں نے کہا کہ جماعت ہمارے پاس آئی تھی مسلمانوں کی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہم سمجھتے تھے اس لئے ہم اس کے ساتھ چل پڑے لیکن جب جا کر گہرائی سے اس جماعت کا متعلق جب کیا تو مجھے ہم سمجھ میں آیا کہ یہ خادیانی واپس ہم آئے تو کیسے پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سے کہلواتے ہیں تو اس بات کی نصیحت بھی کرتے ہیں جب محمد رسول اللہ کہو تو اپنے ذہن میں غلام احمد خادیانی کو رکھو اس لئے کہ اللہ تعالی نے عربوں کے اندر محمد کو نبی بنا کر بھیجا اور اسی محمد کو ہمارے اس ملک کے اندر غلامت خادیانی کے شکل میں دیوتی یا اوتار بنا کر بھیجا ہے آج غلام احمد خادیانی ہمارے نبی ہیں محمد رسول اللہ سے مراد غلام احمد خادیانی البدر جو پرچہ ان کا نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ لکھا رہے گا ان کا سنٹر جہاں کہیں بھی قائم ہے چاہے بینگلور میں ہو چاہے ہیدر آباد میں ہو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ لکھا رہے گا مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ اس کی طرف چلا جائے گا اور اس بات کا بھی پتا چلا کہ قادیانی میری کتاب ابھی ابھی تعلیف ہو کر سامنے آئی ہے قادیانیت مسلمانوں کا فرقہ نہیں یہ خساقتہ مذہب ہے چھوٹی سی کتاب ہے انشاءاللہ ہو سکا تو آپ مگا کر پڑھ سکتے ہیں ایک دوسری بات جو اس آر ایم پی ڈاکٹر سے مجھے معلوم ہی اس نے ایک فالڈر مجھے لاکر میرے سامنے رکھا کہا کہ اس کے اندر کیا ہے پڑھو غلامت قادیان نے اس کے اندر دعویٰ کیا تھا اور وہ چیز میرے پاس پہلی ہی سے تھی میں قادیانیت کے ریسرچ کے لیے جب لندن گیا تھا تو وہاں وہ چیز مجھے ملی تھی میں اپنے تھیسس کے لیے وہاں پر گیا تھا تو وہاں یعنی بریٹیش لیبرری میں وہ چیز مجھے ملی تھی وہ چیز پہلے سے میرے پاس تھی وہی چیز کو انہوں نے تلگو میں ترجمہ کر کے لوگوں میں پھیلایا لکھا ہے کہ میں غلامت قادیانی ہندوستان کے تمام انسانوں کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں عیسائیوں کے لیے ابن مریم بنا کر بھیجا گیا ہوں وہ جو عیسیٰ تھے اسرائیلی تھے وہ مر گئے اٹھا لیا گیا نہیں مر گئے وہ اور میں ابن مریم بنا کر بھیجا گیا ہوں ان کی نجات کے لیے اور مسلمانوں کی نجات کے لیے محمد کا دیویتی آتار بنا کر بھیجا گیا ہوں اور ہندو کی نجات کے لیے کرشن کی آتار بنا کر بھیجا گیا ہوں اس لیے بتوں کی عبادت کو بھی میں بجائز خرار دیتا ہوں یہ بات ہی جب ملی تو میں فوراں خادیان سے توبہ کر کے میں واپس آگیا تو گہرائی سے آپ دیکھیں تو آج شکل بدل بلکر خادیان تعا رہی ہے کبھی ہمارے ہاں پتہ نہیں کوئی گروہ نکلا ہوا ہے یہ جو یعنی کیا ہے یہ یعنی کبھی وہ لوگ لاہوری شکل میں آتے ہیں کبھی خادیانی شکل میں آتے ہیں کبھی ٹی ایم سی شکل میں آتے ہیں کبھی ویسوہ چندر کے نام سے گروپ نکلا ہے اس کے شکل میں آتے ہیں مختلف شکلوں میں آ رہے ہیں لیکن اقیدہ ان کا وہی ہے مسیح معود اور مہدی معود یہ اقیدہ رکھنے والے اور غلام حمد قادیانی کو یہ سمجھنے والے یہ قادیانی ہوتے ہیں ان سے آپ بج بجا کر چلئے اسی طریقے سے منکنین حدیث منکنین حدیث آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں دیکھو بھائی جتنی بھی حدیثیں ہیں اس کے اندر ضعیب بھی ہے اور صحیح بھی ہے اور اس کے اندر موضوع بھی ہے فلاں فلاں ہیں اور حدیث سمجھے ایک اختلافات کا ایک جھمیلہ ہے اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں قرآن ہمارے لئے کافی ہے اور اس کی طرح بہت پہلے پیارے نبی ساتھ نے اشارت فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر ایک ایسے اشخاص بھی پیدا ہوں گے اور پیٹ بھر کر کھائیں گے گاو تکیے پر ٹیکہ دیں گے اور کہیں گے دیکھو قرآن کے اندر جو ہے وہی اسلام ہے اس کے علاوہ حدیث کوئی چیز نہیں ہے یہ منکرین حدیث ہیں اور بڑے عجیب عجیب طریقے سے آتے ہیں کبھی منکرین حدیث کلی طور پر ہیں کچھ لوگ منکرین جزی ہیں بعض حدیثوں کا انکار کرنے والے بھی ہیں اس سے آپ بچ بچا کر چلئے اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں تو سب سے پہلے چیز یہ چاہیے اپنے نوجوانوں کے لئے اصل اسلام کیا ہے پہلے معلوم کریں اس کے بعد ذرا سا ان مذاہب کے بارے میں جو بنیانی باتیں ہیں ان کو ضرور پڑھیں تاکہ ان کے فتنے سے آپ لوگ محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے یا مصرف القلو سب قلوبنا علیہ دنی کو تعاید جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا پڑھتے تھے تو ازواج متحرات نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو ڈر ہے کہ آپ آپ کا دل بدل جائے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انہ قلوب بنی آدم بین ازبع الرحمان یقلبها کیف یشا دیکھو تمام بنو آدم کے دل اللہ کے دو رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہی اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پلٹاتا رہتا ہے تو اس لئے ہر آدمی ہمیشہ دعا کرتا رہے کہ اللہ حق کے اوپر ثابت خدم رکھ اے اللہ حق کے اوپر ثابت خدم رکھ اے اللہ جو مصرف القلوب ہے اب تیرے دین حق کے اوپر ثابت خدم رکھ اس کی دعا بھی کرتے رہنی چاہیے انشاءاللہ یعنی ان تمام فرقوں کے فتنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بچائے گا ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ چند علماء کہتے ہیں کہ عوام جن کے اندر قرآن و حدیث سے احکام مستمبت کرنے کی صلاحیت نہ ہو ان کو چاہیے کہ وہ مذاہب آربعہ میں سے کسی ایک مذہب کی پیروی کریں جبکہ وہ لوگ عقیدہ میں اشعاری اور ماتوریدی رہتے ہیں اور فقہ میں اپنے معین امام کی تقلید کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے مذہب کو اپنانا کہاں تک صحیح ہے تو بات تو واضح ہے جن کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے جن کے بارے میں بات بتائی گئی وہ کون لوگ ہیں کیا ہیں اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں تو ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے تو ان کے بارے میں یہ ایک بات تو میں نے محاضرے کے درمیان میں نے نقل کی ہے سال ابن فوزان ابن فوزان رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہا تھا وہ لوگ اہل سنت الجماعت میں سے ہی جن جن چیزوں میں اہل سنت الجماعت کی معافقت کر رہے ہیں اور وہ لوگ اہل سنت الجماعت میں سے نہیں ہیں جن جن چیزوں میں وہ اہل سنت الجماعت کی مخالفت کر رہے ہیں یہ ہمارا پہلے اعتقاد ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ کہ ذابطہ میں آپ کے سامنے رکھوں امت چاہے جتنے بھی فرقوں میں بڑھ جائے امت چاہے جتنے فرقوں میں بڑھ جائے ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا تیرہ ترفقوں میں بٹی ہوئی ہے پھر اس کے بعد جو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا حصہ اگر اگر یہاں کوئی بورڈ ہوتا تو میں بتاتا کہ حق یہ سنٹر پائنٹ ہے قرآن و حدیث علی محنی صلی اللہ قرآن حدیث علی فہم السحابہ یہ سنٹر پائنٹ ہے اور اس کی اتباع جو کرتے ہیں وہ اہل اتباع ہیں پہلے دائرے کے اندر ہیں پہلے دائرے میں سنٹر پائنٹ کے طرح ایک دائرہ بنا لیجئے چھوٹا سا اس دائرے کے اندر ہیں اور اس دائر سے باہر ایک اور دائرہ بنا لیجئے قرآن و حدیث کو اپنا مزدر مانتے ہوئے کچھ لوگ جیسے اس وقت جن کی بات پیش کی گئی ہے سوال کے اندر ہے قرآن و حدیث کو اپنا مزدر اور اپنا مرجع قرار دیتے ہوئے اپنے ایمہ کے قول کے مطابق اس کی تعویل کر لیتے ہیں یہ لوگ اہلِ تعویل ہیں اہلِ تعویل یہ لوگ ہیں اہلِ تعویل استباع کی انہوں نے تعویل کی استباع کی انہوں نے تعویل کی اہل تعویل ہی ان کے تعویل کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں گے ان کے تعویل کا معاملہ کس کے حوالے کریں گے اللہ کے حوالے کریں گے لیکن اس دائرے والوں کے مسلمان سمجھیں وہ کیسے سلف کے اندر اس کی سلف کے اندر اس کی مثال پائی جاتی ہے مناظرہ اور مناخشہ کیا جو لوگ اللہ کو عرش پر نہیں مانتے تھے اشری اور ماتری کی جو بات کی گئی وہ لوگ اللہ کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی جہت نہیں ہے نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائے ہیں ہے تو کہاں ہے جب اللہ تعالیٰ کو عرش پر سے اتار دیا پتہ نہیں چل سکے ان کو کہاں رکھے تو اس لئے کہتے ہیں کہ نہ اللہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ باہ تو پھر ہے کہاں تو اس لئے کسی نے کہا قلب المومن ارشاللہ مومن کا دل اللہ کا ارشا ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ اتنا چھوٹا ہے تمہارے دل سے بھی چھوٹا ہو گیا اور کوئی کہتا کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہے کہاں ہے معلوم نہیں ویسے ہی جیسے انسان کے اندر جان ہے وہ کہاں ہے معلوم نعوذ باللہ من ذالک کئیسی کئیسی بات ہی کہی گی ایسے لوگوں سے شیخ سنان تیمی رحمت اللہ علیہ نے مجید میں استفعہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو ارش پر مان لو جہاد میں سب سے علو اللہ تعالیٰ کے لئے مناسب ہے اس کو مان لو اللہ تعالیٰ نے بار بار اوپر رہنے کا ذکر کیا اس کو مان لو انہوں نے مانا نہیں تو اس وقت انہوں نے کیا کہا بتا ہے لو قلت قولتکم لکنت کافرا ولیکنکم لستم کفارا اندی ان اشعر و ماتوری ہم یہی بات کہیں گے کہ دیکھو اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آرش پر نہیں ہے اگر وہ بات میں کہہ دیا تو میں کافر ہو گیا ہم کہہ دیا تو ہم کافر ہو گئے ولیکنکم لستم کفارا اندی تم کہنے کے باوجود ہمارے پاس کافر نہیں تم تعویل کے ساتھ اس مسئلے کو مانتے ہو تمہارا تعویل اللہ کے حوالے ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کرے گا کرے گا لیکن ہم آپ کو مسلمان سمجھیں گے اور آپ کے پیچھے جب تک کفر بووہ نہیں دیکھیں گے برابر نماز پڑھیں گے اور آپ کی بچیوں سے رشتے ہم برابر کریں گے جب تک آپ سے کفر بووہ نہیں دیکھیں گے مسلمانوں کا ساتھ سلوک کریں گے اہل تعویل سینٹر پینٹ قرآن حدیث ہے اس کے اطراف اہل اتباع ہیں اس کے اطراف اور ایک جو دائرہ ہے سرکل ہے اس کے ادرہ اہل تعویل ہے اور ایک دائرہ ہے اور ایک دائرہ تیسرا دائرہ آپ بنا لیجی اس کے اندرہ اہل تحریف ہیں خرآن و حدیث کو اپنا مزدر مانتے ہیں کل ان کی بات آئے گی خرآن حدیث کے جو لوگ مزدر مانتے ہیں نہیں ان کی بات کل آئے گی ان لوگ کو بھی سیاسی طور پر ہم مسلمان سمجھیں گے مکہ اور مدینے میں آنے کی اجازت دیں گے لیکن ان کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھیں گے یہ اہل تعویل ہیں اہل تحریف ہیں جن لوگوں نے کہا اس بہو بخرا بخرا سے مراد آئیشہ ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی زباہ کرنے کے لئے کہا گیا ہے جن لوگوں نے کہا اگر تم تم اگر علی کی ولایت کے اندر شریک ٹھہراؤ تو تم مشرق بن گئے اللہ کی توحید کے اندر شرک کرو تو تم مشرق نہیں بنے جو لوگ اس طریقے کہتے ہیں یہ لوگ حقیقت میں حقیقت میں اسلام کے اندر نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے کہ مسلمانوں میں ان کے دعویٰ کو مان کر ہم یعنی حرمین میں آنے کی اجازت دیں گے لیکن لیکن ان کی بچوں سے ہم شادی بیانی کریں گے جبکہ اہل کتاب کی بچوں سے شادی بیانی کرنے کی اجازت ہے اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے حقیقت میں نکلے ہوئے ہیں لیکن ان کو مسلمان بظاہر سمجھنا پڑے گا اس لئے کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دمانے میں منافقین جب لا الہ اللہ کہتے تھے تو ان کو مسلمانوں میں شامل کیا گیا تھا مسلمانوں میں ان کو شامل کیا گیا تھا اور ان کو ختل کرنے کے بار بار حلط عمر کی تلوار نکلتی ہے لیکن پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ محمد مسلمانوں کو اپنے پیروں اپنے متبین کو ختل کرتے ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں منع کیا ویسے ہی بہت سے لوگ اس امت کے اندر رہیں گے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن ان کو بھی بظاہر مسلمان سیاسی طور پر ماننا پڑے گا جیسے منافقین کو صحابہ اکرام رضان اللہ علیہ مجمعین نے مانتا ہے یہی اہل سنت الجماعات کا رویہ ہوگا یہی اہل سنت الجماعات کا رویہ ہوگا اور اسی رویہ کو لے کر چندنے والے اہل سنت الجماعات ہوں گے یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے ایک اور سوال اس طرح ہے کہ وسیلے کے اقسام کیا ہیں اور ان میں جائز صورت کونسی ہے دیکھیں وسیلے کے پہلے مانے معلوم کرنے کی کوشش کیجئے وسیلہ کہیں تقرب کے لئے بھی کہا گیا ہے وسیلہ ایک مقام کو بھی کہا گیا ہے جو عرش عظیم کے قریب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انسان کو مقام دینے کے لئے کہا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کے لئے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہم رب بہد دعوت التامت السلامت القائمہ آتی محمدن الوسیلت اے اللہ وسیلہ نامی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں یہ ایک وسیلے کا معنی ہے اور اب جو یہاں جو سوال کیا گیا جائز وسیلہ غیر یعنی باطل وسیلہ تو یہاں اس سے مراد جس بات کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرنا جائز وسیلہ کیا ہے تین قسم علماء اکرام نے بیان کیا ہے یہ ایک اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا اللہ من کافون تحب لفظ آفو انہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے یہ تیری صفت ہے اس صفت کا وسیلہ لے کر کہتے ہیں تمہیں ہم کو معاف کر دیں اور ایک وسیلہ یعنی اللہ کے ناموں کے بعد نیک عامال کا وسیلہ ہے غار والوں کا خصہ ہے تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کو یاد کیا اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ یعنی غار کو کھول دیا اور وہ لوگ باہر آگئے ایک تیسرا وسیلہ ہے زندہ ایک نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ پکڑنا حضرت عمر مدینے سے مکہ جا رہے تھے پیارے نبی حضرت عمر کو بلا کر کہا یا اخویہ لا تنسانی فی دعواتک اے میرے بھائی تم تمہارے دعاوں میں مجھے نہیں بھولن اللہ اکبر اللہ کا نبی حضرت عمر کی دعا چاہتا تو ہم تمام اللہ کی رسول کے لئے دعا کرتے ہیں درود کا معنی کیا ہے اللہمہ سلی اے اللہ تو پیارے نبی پر رحمتیں بھیج یہ دعا کرتے ہیں تو یہ یعنی زندہ آدمی کے دعاوں کا وسیلہ پکڑنا یہ جائز ہے اور اس کے علاوہ یعنی کہتے ہیں کہ فلاں کے تفیل ہمیں معاف کر دے نبی کی ذات کے تفیل معاف کر دے یا اپنے اولیاء انبیاء کے تفیل معاف کر دے فلاں یہ تمام چیز وسائل ہیں یہ یہ کفار مکہ کا وسیلہ سورہ زمر کے اندر بتایا گیا ہے ما نعبدہم اللہ لیقربنا الاللہ زلفان ارے بھئے تم اللہ کو یہ ایک مانتے ہو نا ماننے کے باوجود تم ان بتوں کو کیوں مانتے ہو کہا کہ ان بتوں کو ہم وسیلہ بناتے ہیں کیونکہ اللہ تک ہم گنے گار پہنچ نہیں سکتے اس لیے یہ تمام جو ود ہے سوا ہے اسماعیل ہیں ابراہیم ہیں ان کے بت یہاں ٹھے رہیں یہ نیک آدمی تھے ان کے ناموں کا وسیلہ لے کر ہم اللہ تعالیٰ پہنچ سکتے ہیں جیسے آج مسلمانوں کے اندر جو وسیلہ چل رہی ہے خبروں کا وسیلہ خبروالوں کا وسیلہ یعنی نبیوں کا وسیلہ ولیوں کا وسیلہ جو لے کر مانتے ہیں جیسے کہ شیخ صلی اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا فَأَبَلْمُشْرِكُونَ فَأَبَلْمُشْرِكُونَ اِلَّا يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ اَوْ بِهِ اَوْعِنْدَهُ مشرک تین خسم کے ہوتے ہیں یہ کہ دیریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں دیریکٹ اللہ کو جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں کہتے ہیں اے بابا تو دے دے اے بابا تم دلا دو یہ دوسری خسم ہے تیسری خسم نہ بابا سے مانگتے ہیں نہ بابا کو دلا دو بلتے ہیں بابا کے قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں یہ تیسری خسم ہے تو امت آج ان تمام قسموں میں بٹی ہوئی ہے ان تمام قسموں میں بٹی ہوئی ہے خالصا اللہ تعالیٰ وَنَّا الْمَسَاجِدِ لِلَّهِ فَلَا تَدُو مَعَلَّهِ اَحْدَا اور مساجد اللہ کے عبادت گاہیں ہیں اور جب وہاں جا کر اللہ کے لئے ہاتھ اٹھاؤ تو کسی اور کا نام نہیں لینا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ فَإِنِّي قَرِبُ اُجِبُ دَعْوَدَ دَائِ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں وسیلہ جائز وسیلہ تین قسم بتا دیئے اس کے علاوہ جتنے وسائل ہیں یہ ناجائز ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام غلط وسائل سے ہمیں بچائے پانچوان سوال یہ ہے کہ فتنوں کے موقع پر اہل سنت والجماعات کا موقع کیا ہونا چاہیے حضرات آج فتنوں کا زمانہ آج فتنوں کا زمانہ ان فتنوں سے بچائنے کے لئے سب سے پہل علم کی ضرورت ہے جاہل آدمی کبھی بھی فتنے پڑھ سکتا پہلی بات اور دوسری بات جو علم جانتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ضروری آدمی بہت بڑا عالم رہے گا لیکن عمل سے دور رہے گا عمل سے دور رہے گا تو فوری طور پر کوئی بھی فتنہ آ کر اس کو گھیر سکتا اور تیسری چیز اسے صحیح منحج اور صحیح اسلام کو جاننے کے پر اس کی طرف دعوت دیتے رہنا چاہیے یا تو آپ دائے ہیں یا تو مدو ہیں اگر آپ صحیح منحج کے لئے کر دعوت دیتے رہیں گے تو آپ اتنوں سے بچ سکیں گے صحیح منحج پر دوسروں کو بلا سکیں گے آپ صحیح یعنی آپ نے جانا بھی اور اس کے پر عمل بھی کیا لیکن آپ نے دعوت نہیں دی تو دوسرا دائی بن جائے گا آپ مدو بن جائیں گے آہستہ سے صفتنوں کی طرف چلی جائیں گے آج یعنی اچھے اچھے عالم خسم کے لوگ مفقر خسم کے لوگ جب انہوں نے صحیح راستے کی طرف دعوت نہیں دی برابر فتنے میں پڑھتے چلے گئے اور یہ چیز ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہمیں بچا لیں ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہمیں بچا لیں یہ عشقین اللہ تعالیٰ فتنوں سے ضرور بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے بچا کر رکھیں اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ مسلمانوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کیسے پیدا کیے جائیں دیکھیں آج خوشگوار تعلقات آپ پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے منحج سلف کو جاننا ہے منحج سلف ہی ایک آدمی کو یعنی مسلمانوں کو خوشگوار یعنی زندگی گزارنے کا راستہ بتا سکتا ہے کیونکہ آج منحج سے بھٹکے ہوئی ہیں لوگ صحیح منحج سے بھٹکے ہوئی ہیں صحیح علم سے بھٹکے ہوئی ہیں اس لئے آج آپس میں اختلاف کر بیٹھیں یعنی اہل سنت الجماعت کا منحج کہہ رہا ہے تکفیر اور تفسیق یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں یہ اہل سنت الجماعت کا طریقہ نہیں کسی کو کافر خرار دینا کسی کو فاسق خرار دینا اس کے وجہ آج فتوہ بازی کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر ناچاکیاں پیدا ہوئی ہیں فتوہ بازی فتوہ بازیوں کے وجہ سے فتوہ بازیوں سے ہم باز آئیں گے تقیناً ایک خوشگوار تعلقات ہمارے اندر پیدا ہو سکتے ہیں اور یاد رکھئے جو یعنی شکل میں نے بتایا تھے کہ اہل اتباع اور اہل تعویل اور اہل تکفیر اس کے اندرے بتایا گیا تھا کہ دیکھو آپ خران و حدیث پر چلتے ہوئے بھی اہل تعویل کو بھی لے کر چلو ان سے تعلقات رکھا آج ذرا سا آدمی چند حدیثوں کو جان لیا اور خران کی چند باتوں کو پڑھ لیا اور دوسرے تمام لوگوں کو کہ اوپر فتوے جوڑنے لگا تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو نصیحت کر کے اور ان کو خریب بلان چاہیے آج بھی امت صحیح منحج پر آ گئی تو سمجھئے ان کے اندر اتفاق پیدا ہوگا خوشگوار تعلقات پیدا ہوں گے اور یا ایک بات یاد رکھئے اگر کسی کے اندر گمراہی دیکھ رہے ہیں تو اس پر رحم کھائیں اس پر رحم کھائیں یہ نہیں کہ اس کو یعنی نکال کر پھینک دیں اس سے دشمنی شروع کریں یہ نہیں ہونے چاہیے آپ اس کے اوپر رحم کھائیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کو حق وہ آپ کے سامنے واضح ہی کیا ہے اور آپ حق کے اوپر قائم ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اس کے اوپر رحم کھائیں اور اس کو دعوت دیں اور اس کو بلائیں 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 اس کو بات سمجھانے کی کوشش کریں اور سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے ونہ کہیں کہ دیکھو یہ صحیح راستہ اس کو بتا کر چھوڑ دے اور کہیں کہ برابر ہمارے سے تعلقات قائم رکھو ہم سے دشمنی نہ کرو اور ان سے آپ دشمنی نہ کریں تو انشاءاللہ صحیح خوشگوار تعلقات پیدا ہو سکتے ہیں صحیح منحج اور صحیح دین کو نہ جاننے کی وجہ ہے کہ آج مسلمان ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں آج بھی صحیح منحج کیا ہے صحیح دین کیا ہے اگر تمام مسلمان جان لیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ اس میں اچھے خوشگوار تعلقات پیدا ہوں گے اور سب کے صبح یعنی صحیح منحج پر آ جائیں گے اور صحیح مسلمان کہنائیں گے ایک اور اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ صوفیت کی حقیقت کیا ہے اور ان سے ہم کیسے تعلقات رکھیں دیکھئے تصوف ہندوستان کے اندر ایک وقت ایسا مسلمانوں کی زندگیوں سے ایسے رج بس گیا تھا اس سے مسلمانوں کا الگ ہونا مشکل تھا لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ صوفیت کیا ہے اور یعنی منحج حق کیا ہے آہست آہستہ مسلمانوں کے سامنے واضح ہونے لگا ہے تصوف کسے کہتے ہیں پہلے یہ جاننا ضروری ہے تصوف حقیقت میں وحدت الشہود وحدت ال وجود کا جو عقیدہ ہے اس کو تصوف کہا جائے گا ساری دنیا تقریباً یعنی سمجھئے کہ مجدد الف ثانی جن کا لقب ملا ہے سید احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ سے پہلے پوری دنیا تصوف کے اندر ڈوبی ہوئی تھی وحدت الشہود وجود کے اندر ڈوبی ہوئی تھی مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے سمجھائے جاتا تھا کیا سمجھائے جاتا تھا کہ دیکھو کائنات پوری کی پوری اللہ کا مظہر ہے کوئی الگ چیز نہیں خالق اور مخلوق ایک ہی چیز ہے خالق اور مخلوق یہ ایک ہی چیز ہے تو اسی لیے ابن عربی نے اور یعنی حلاج نے یہ دعویٰ کر دیا اس جبے کے اندر جو بھی ہے وہ بھی اللہ یہ بھی اللہ ہے وہ بھی اللہ ہر چیز اللہ ہے یعنی وحد الوجود وجود یہ ایک ہی ہے اور کلمے کا معنی بھی الگ کر دیا گیا لا الہ اللہ کا مطلب کیا بتایا گیا لا موجود بحق اللہ حقیقت میں وجود اللہ کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے انسان بھی اللہ ہے جانور بھی اللہ ہے جمادات بھی اللہ ہے کائنات کے ہر چیز اللہ یہ وحد الوجود تھا یہ تصوف تھا اور اسی لئے اس زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں میں گمراہی اپنے چوٹک تک پہنچ چکی تھی اور اسی وقت موقع ملا اکبر کو دین الہی قائم کرنے کا موقع ملا تھا لیکن آہستہ سے اس وحد الوجود سے اس تصوف سے لوگوں کو ذرا سا وحد الشہود کی طرف بلایا گیا سر ہندی رحمت اللہ علیہ کے تجدید کا ان کو مجدد کہا گیا کیوں اس بارے میں مولانا ابوالکلام آزار رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے تجدید کا نتیجہ یہی تھا کہ لوگ وحد الوجود سے نکال کر وحد الشہود کی طرف لاسکے اور شہود کیا بلا ہے وہ بھی پہچاننا ہے انہوں نے اعلان کیا مجد الف ثانی نے وجود دو ہیں کہتے ہی تمام ہاں ایک صوفی کو یک وقت آئے گا دونوں خالق اور مخلوق یہ ایک ہی معلوم ہوں گے وہ کیسے کہ دیکھئے جب دن نکلتا ہے سورج آتا ہے دن کے اندر تو ستارے کیا ہوتے ہیں نظر نہیں آتے حالانکہ ستارے موجود ہیں کہ نہیں آسمان پر آسمان ستارے موجود ہوتے ہیں سورج نکلتے ہیں ستارے چھپ جاتے ہیں صرف سورج ہی سورج نظر آتا ہے تو اسی طریقے سے یہ کہ صوفی کو یہ ایک صوفی کو جب اس کے اوپر کشف ہوتا ہے یا وجد اس کے اوپر تاری ہوتا ہے تو اس وقت تمام وجود چھپ جاتا ہے صرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے انسان کے اندر بھی اللہ نظر آتا ہے یا کہ جانور کے اندر بھی اللہ نظر آتا ہے ایک جماعت ایک پتھر کے اندر بھی اللہ نظر آتا ہے ہر جگہ کہ اللہ اللہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں دو وجود ہیں اس کے خائل کرا سکے مجدد الفی ثانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ آج بھی تصوف یا تو وحد الوجود کی طرف بلا رہے ہیں وحد الشہود کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یک صوفی تین تاریکوں میں پہنچتا ہے آنکھ بند کر لیتا ہے رات کی تاریکی کمرے کی تاریکی اور آنکھ بند کر لیتا ہے تو اس کی تاریکی